بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین و سامین آپ سن رہے ہیں یلغار جس کے مصنف ہیں محترم تارک اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نیب سلیمی تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب ابو سرمد نے اپنے دونوں ساتھیوں کو سرگوشی کے انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کھڑاتے ہوئے ایک مغنیہ کی طرف بڑھا اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے کی راہ لی جبکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی الگ الگ سے یہی عمل دہر آیا تھا صبح کاظب کی روشنیاں نمودار ہو رہی تھی جب ابو سرمد کے ایک خادم خاص نے دونوں نیم بے ہوش نوجوانوں کو بستروں سے باہر کھینچا اور انہیں غسل خانوں میں دھکیل دیا یہاں سے اگلے پندرہ بیس منٹ میں وہ تیار ہو کر باہر آ گئے دونوں باہر آئے تو ابو سرمد ان کا منتظر تھا تیز کہوہ پینے کے بعد وہ اپنے آپ کو خاصا تازہ دم محسوس کرنے لگے تھے ابو سرمد نے ایک مرتبہ پھر انہیں بریفنگ دی اور دونوں کو دو چھوٹے چھوٹے پیکٹ تھما دیے جس کے بعد دونوں نے سبھالتے ہوئے اس کار میں آ کر بیٹھ گئے جو پہلے ہی سے اس قلعہ نمہ گھر کے پورچ میں ان کی منتظر تھی کار ڈرائیور نے ان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی کار کا انجن سٹارٹ کیا گھر کا بڑا دروازہ کھلا اور رات کے دم توڑتے اندھیروں میں کار بغداد کی سڑکوں پر دوڑتی چلی گئی بغداد کی مساجد سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا تھا آزان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں اللہ ہی کی حاکمیت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور دنیا میں جو بھی انسان خدا بننے کی کوشش کرے گا اس کے لیے بلاخر فنہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت اللہ تعالی کی ہے بغداد کی سڑکوں پر اب اکہ دکا ٹیکسیاں اور کاریں بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی سڑکیں جہاں کبھی نوقات میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی سنسان اور کسی اجار قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی سڑکوں کے دونوں رویاں موجود شاید ہی کوئی ایسی بلڈنگ تھی جو امریکی بمباری سے سلامت رہ گئی ہو یا بعد میں امریکن گولہ باری سے سلامت رہی ہو سڑکوں پر صرف وہی لوگ دکھائی دے رہے تھے جن کے لئے سڑک پرانا نہ گزیر تھا پھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود امریکن بکتر بند گاڑیوں میں بیٹھے امریکن فوجی اور کہیں کہیں کسی کونے میں کھڑا ہوا کوئی امریکن ٹینک ان ٹینکوں بکتر بند گاڑیوں اور ان اکہ دکہ کاروں کے درمیان سے تیز رفتاری سے راستہ بناتی ہوئی ان کی کار اس محفوظ مقام تک پہنچ گئی جو آج ان کی بدبختی کا نشانہ بننے والا تھا یہ بغداد کی وہ عظیم الشان مسجد تھی جسے مسجد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا بغداد کے قلب میں موجود اس مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان نماز کی ادائیگی کے لئے ان حالات میں بھی جایا کرتے تھے گو کے پچھلے کچھ دنوں سے یہ تعداد بہت کم ہو کر رہ گئی تھی جس کی وجہ صبح دیر گئے تک کرفیو کا نفاظ تھا لیکن جیسے ہی مسجد سے آزان کی آواز بلند ہوتی ادگرد کے مسلمان جان ہتھیلی پر رکھ کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے پہنچ جایا کرتے تھے دونوں مسجد کے نزدیک پہنچے تو آزان ہو چکی تھی اب انہیں مناسب وقت کا انتظار تھا جیسے ہی انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے انہوں نے ڈرائیور کو کار آگے بڑھانے کا اشارہ کیا جس نے انہیں مسجد کے دروازے کے سامنے اتارا اور کار کو گھما کر سڑک کی دوسری طرف لے آیا اب وہ ایک درخت کے نیچے کار کھڑی کر کے ان کی واپسی کا منتظر تھا دونوں نے اپنے پاس موجود چھوٹے چھوٹے پیکٹ جن میں ٹائم بم فکس تھے ان کو ٹائم دے دیا تھا اور اب بیس منٹ کے بعد ایک قیامت سغرہ بھرپا ہونے والی تھی دونوں نے اپنی اپنی جگہ پیکٹ نصب کیے اور نماز پڑھنے کے بہانے اندر چلے گئے اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا سب سے پہلے باہر آنے والوں میں یہ دونوں شیطان شامل تھے دونوں اتمنان سے چلتے ہوئے مسجد کے باہر سڑک پر آ گئے اور سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر کار کے نزدیک کھڑے ہو گئے اور اپنی شیطانیت کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے نمازیوں نے حضب معمول اتمنان سے نماز ادا کی اور اب وہ امام صاحب کی تکلید میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنی آنسو بھری آنکھوں اور انتہائی گھمبیر آواز کے ساتھ امام صاحب جن پر دعا مانگتے ہوئے رکت تاری ہو گئی تھی رو رو کر مسلمانوں کی نشت سانیہ کی واپسی کے لئے دعا گو تھے جیسے ہی انہوں نے آمین کہہ کر مو پر ہاتھ پھیرا لوگوں نے اٹھتے ہی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ اچانک یک کے بعدیگرے دو زوردار دھماکے ہوئے دھماکے اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے مسجد کی دیوار میں ایک اچھا خاصا شکاف پیدا کر دیا تھا چاروں طرف ہا ہا کار مچ گئی اردگرد کے لوگ بھاگتے وہاں پہنچ گئے مسجد کے اندر زخموں سے چور نمازی کرا رہے تھے کچھ اپنی جان جان آفرین کو سونپ چکے تھے کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے ان شہریوں نے اور بچ جانے والے نمازیوں نے اپنے زخمی ہونے والے ساتھیوں کو باہر نکالا اور وہاں موجود ان کاروں میں جو مقامی شہری انہیں ہسپتال تک پہنچانے کے لئے لائے تھے ہسپتالوں کا رخ کیا اگلے تین چار منٹ کے بعد وہاں امریکن بکتربند گاڑیاں پہنچ گئیں اور انہوں نے چاروں طرف سے مسجد کو گھیرے میں لے لیا لیکن بکتربند گاڑیوں کے پہلو میں موجود بی ایم ڈبلیو جیپوں سے انٹرنیشنل چینل والوں نے اپنے کیمرے فٹ کر دیئے اور براہ راست دنیا بھر کے ٹی وی سٹیشنوں پر تباہی و بربادی کا منظر دکھا رہے تھے جبکہ صحافی حضرات مسجد کے اندر گھس کر تصاویر اتار رہے تھے زخمی نمازیوں سے اپنے ترجمانوں کی مدد سے واقعات اور حالات جاننے کی کوششیں کر رہے تھے یہ سب مناظر جو براہ راست دنیا بھر کے ٹی وی سکرینوں پر دکھائے جا رہے تھے ان مناظر کے ساتھ موقع پر موجود ان ٹی وی چینلز کے نمائندے پہلے سے تیار شدہ کہانی بھی دنیا کو سنا رہے تھے کہانی کے مطابق بغداد میں شیعہ سنی فسادات کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ گزشتہ تین چار روز کے واقعات سنا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ موجودہ واقعہ بھی پچھلے واقعات کا شدید رد عمل ہے اور اب یہ سلسلہ رکھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا انہیں یہ معلومات کہاں سے ملی تھی کس نے دی تھی ان معلومات کا پسے منظر کیا تھا ان میں سچائی کس حد تک تھی اور سازش کس حد تک ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کا وقت تھا اور نہ ہی وہ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے یہاں آئے تھے وہ اپنے اپنے چینلز کے ملازم تھے اور انہیں خاص مشن کے ساتھ ایک خاص ذہن کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا اور وہ اس مشن پر اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ عمل پیرا تھے ابو حسام زرکاوی ابو محمد احمد شرجیل اور ان کے کچھ دوسرے ساتھی بغداد کے اس قدیم محلے کے ایک مکان کے بڑے کمرے میں موجود تھے جس کے صحیح محل وقوع ابو کا علم یہاں موجود دو تین لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا کیونکہ وہ سب دوسرے شہروں سے یہاں آئے تھے ناممکن ابو حسام نے وہاں موجود اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا زرکاوی نے نظریں اٹھا کر ابو حسام کی طرف سے استفامیہ انداز میں دیکھا میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں اس نے مختصر سا سوال کیا دیکھو زرکاوی میں گزشتہ پچاس برسوں سے اس شہر میں آباد ہوں اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغداد میں کبھی شیعہ سننی مناقشات پیدا ہو یا اس حوالے سے لوگ ایک دوسرے پر تشدد کریں اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر بھموں اور گولیوں سے حملے کریں یہ ناممکن ہے ابو حسام نے کہا تو پھر یہ سب کیا ہے آپ بتائیے نا کیا ہے یہ سب کچھ شرجیل نے جھنجلاتے ہوئے انداز میں پوچھا میں بتاتا ہوں تمہیں سب کچھ یہ سب اس خطرناک پلاننگ کا حصہ ہے جو بہت عرصہ پہلے سی آئیے اور مساد کی فائلوں میں تیار ہو گئی تھی اور اب اس پر عمل کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں طویل عرصے سے یورپی ممالک میں پالا پوسہ جا رہا تھا آج کے دن کے لیے امریکن اور یہودی ان پر اتنا سرمایہ لگا رہے تھے ان پر سرمایہ کاری کر رہے تھے آج وہ سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے بچوں میرے دوستوں میں یہ تو نہیں کہتا کہ گزشتہ دو تین دن کے واقعات میں براہ راست امریکن ملوث ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بلواستہ یا بلاواستہ طور پر یہ واقعات اسی پلاننگ کا حصہ ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور پلاننگ موساد اور سی آئیے کے ہیڈکوارٹرز میں تیار کی گئی ہے اس پر یہاں عمل کیا جا رہا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح شیعہ سنی مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے جس کے بعد وہ اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کر لیں لیکن ان بے وکوفوں کو کون یہ بات سمجھائے کہ ایسا انشاءاللہ کبھی ممکن نہیں ہوگا ابو حسام نے کہا ہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں واقعی یہ خواب کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارے گا کم از کم ہماری زندگیوں میں ابو محمد نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی دیکھو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے دو دن پہلے مسجد سے نکلنے والے نمازیوں پر گولیوں کی بارش کی تھی وہ بھی اراقی باشندے تھے اور ممکن ہے مسجد ابو حنیفہ میں دھماکہ کرنے والے بھی اراقی باشندے ہوں لیکن ایسے وطن فروش غدار دنیا کی کسی قوم میں اور کسی سرزمین پر موجود نہیں ہوتے ان لوگوں کا اپنے ملک سے صرف یہی تعلق ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سرزمین پر جنم لیا تھا ان میں زمیر اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی سمجھتا ہوں اب وہ شیطانی ہاتھ جنہوں نے ان مہروں کو آگے بڑھایا ہے یہ چاہیں گے کہ ہم آپس میں ٹکرا جائیں لیکن میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ہلکہ اثر میں اس بات کا سختی سے احتمام کریں اور فوری طور پر اس پروپیگنڈے کا توڑ کریں کہ یہ واقعات شیعہ یا سنی مسالک کی طرف سے کیے جا رہے ہیں جو کہ حقیقت ہے ابو حسام نے ان سے کہا آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ چاہیں گے ایک بارش نوجوان نے جس کا تعلق شیعہ مکتبہ فکر سے تھا کہا شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی ابو حسام نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد وہ سب کہوے کی پیالیاں اپنے سامنے رکھے نئی منصوبہ بندی کر رہے تھے نئی حکمت عملی اپنائی جا رہی تھی اس منصوبہ بندی میں بنیادی اہمیت اس بات کو حاصل تھی کہ کسی طرح ایسی صورتحال ہرگز پیدا نہ ہو جو دونوں مکاتب فکر کے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرے اب انہیں ان آس تین کے سامپوں کو زمین کی تہہ سے باہر نکالنا تھا جو اپنے بھیڑوں میں چھپ کر اچانک باہر آتے اور انتشار اور فراک پھلا کر دوبارہ ان محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ جاتے تھے انہیں ڈھونڈو جیسے ہی ممکن ہو انہیں زمین کی تہہ سے نکالو ایک ایک کر کے انہیں بد انجام تک پہنچاؤ جو ان کا مقدر ہے ابو حسام نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ایسا ہی ہوگا شیخ ایسا ہی ہوگا ہمیں ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے ہمیں بیق وقت دو محاضوں پر کام کرنا ہے بیرونی حملہ آوروں کے خلاف تو ہم لڑ ہی رہے ہیں لیکن آس تین کے سامپوں کا سر کچلنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ورنہ ہماری قربانیاں کبھی سمر آور نہیں ہوں گی زرکاوی نے اپنی رائے پیش کی قریبا آدھا گھنٹا گفتگو کرنے کے بعد وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے اور سب اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھے موصل کے اس گاؤں میں جسے صرف اس لیے گاؤں کا نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ شہر سے کچھ فاصلے پر موجود تھا لیکن اب یہ گاؤں بھی ایک قصبے کی صورت اختیار کر چکا تھا ابو نافے موصل کے اس گاؤں میں ایک ممتاز شخصیت کا حامل سردار سمجھا جاتا تھا امی سلمہ اور اس کی والدہ ابو نافے کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی جب شابان کمرے میں داخل ہوا خوشی سے اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی اس کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے جذبات کی اکاسی کرنے سے کاثر تھے لیکن جس جو شو خروش سے اس نے ان سب کو حماد کے المنصور پہنچنے کی اطلاع دی تھی اس نے سلمہ حماد کی والدہ امی سلمہ اور حماد کے مامو ابو نافے کے چہروں کا رنگ بھی تبدیل کر دیا تھا کیا لیکن اس نے ہمیں آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی امی سلمہ نے بے چینی سے کہا میرا بھائی ٹھیک تو ہے نا سلمہ نے پوچھا تم اسے اپنے ساتھ ہی لے آتے ابو نافے نے کہا میں نے حماد سے کہا تھا کہ میرے ساتھ موصل چلیں شابان نے جواب دیا لیکن حماد ابھی یہاں آنا نہیں چاہتا اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ابھی بغداد نہ آئیں کیونکہ ابھی بغداد کے حالات رہنے کے قابل نہیں ہوئے لیکن میرے لئے یہ نام ممکن ہے سلمہ نے کہا دیکھو بیٹی ہم سب جن حالات سے گزر رہے ہیں یہاں اب سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے سبھل کر چلنا ہے شابان نے ناسحانہ انداز میں سلمہ سے کہا ہاں ہاں شابان ٹھیک کہہ رہا ہے امی سلمہ نے جواب دیا اور ہاں وہ کنل صاحب سے بھی ملاقات کر چکا ہے شابان نے ان کو یہ خوش خبری سنا دی یا اللہ تیرا شکر ہے بے اختیار امی سلمہ کے موں سے نکلا کیسے ہیں اب وہ سلمہ نے سوالی انداز میں شابان کی طرف دیکھا حماد بتا رہا تھا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں اور جلد ہی وہ ابو غریب سے رہا بھی ہو جائیں گے شابان نے اتنی ہی اطلاع ان تک پہنچائی جتنی اسے حماد کی طرف سے ملی تھی ہمیں ہمیں تفصیل سے سب کچھ بتاؤ تفصیل سے بتاؤ نہ سب کچھ ابو نافے نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا واللہ مجھے اس کے علاوہ کسی بات کا علم نہیں شابان نے کہا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ حماد نے امریکن فوجیوں کو درخواست دی تھی کہ وہ اپنے والد سے ملنا چاہتا ہے امریکنوں نے اسے کرنل صاحب سے ملنے کی اجازت دے دی تھی اور وہ کرنل صاحب سے مل کر آیا تو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ ابا جان بلکل ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد رہا ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے اتنی ہی بات کا علم ہے شابان نے کہا اللہ تمہاری زبان مبارک کرے ام سلمہ نے جواب دی اور سلمہ کی طرح متوجہ ہوئی سلمہ جاؤ شابان کے لئے کھانا تیار کرو دیکھو شابان مجھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سلمہ اور اس کی ماں کا ابھی بغداد جانا مناسب نہیں لیکن حماد قیامت کی اطلاع کے بعد موصل میں اب میرا قیام ناممکن ہے کل میں بھی انشاءاللہ تمہارے ہی ساتھ المنصور جاؤں گا ابو نافے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا جیسے آپ کا حکم آقا انشاءاللہ ہم دونوں ہی کل سب روانہ ہوں گے شابان نے کہا میرے بیٹے سے کہنا کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ موصل میں ہم سے ملنے کے لئے آئے ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی ضرور آئے گا ضرور آئے گا کیوں نہیں آئے گا وہ تو اب بھی میرے ساتھ آنا چاہتا تھا میں نے ہی روک دیا آپ جانتی ہیں حالات کیا نویت اختیار کر چکے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا ممکن ہے حماد نے امریکنوں کے دل میں کرنل صاحب کے لئے کوئی ہمدردی پیدا کر دی ہو لیکن موصل کی طرف سے اس کا آنا انہیں شک میں مبتلا نہ کر دے آپ سب جانتے ہیں نا امریکن آج کل بغداد کے ہر شہری کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شابان نے کہا لیکن انہیں اس بات کا علم ہے کہ کرنل صاحب صدام کی مخالفت کی وجہ سے ابو غریب جیل میں بند ہیں ام سلمہ نے کہا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں شابان سے کافی دیر تک ام سلمہ ابو نافع اور سلمہ حماد کی باتیں کرتے رہے وہ حماد کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتے تھے اور شابان کو اس بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ حماد ان میں سے کسی کے لئے بھی اجنبی نہیں تھا لیکن حالات و واقعات نے ان سب کو ایک دوسرے کے لئے اجنبی بنا دیا تھا رات دیر گئے وہ انہی باتوں میں مصروف رہے ام سلمہ کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب حماد کے آ جانے سے اس کے خاوند کو ابو غریب جیل سے رہائی مل جائے گی یہاں پر قیدی کی زندگی جہنم سے بتر بنا دی جاتی ہے گزشتہ قریباً دو سال سے کنل واحد ابو غریب جیل میں زندگی گھسیٹ رہے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا صدام کے غیر پسندیدہ لوگ جو ابو غریب جیل میں قید رکھے جاتے تھے ان کے متعلق ان کے لواہی کین کو کبھی علم ہی نہ ہو پاتا تھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں اور کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ایسے قیدیوں کو ریاست کا باغی سمجھا جاتا تھا جن کے لیے صدام حسین کے پاس کوئی ریایت نہیں تھی انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا ان کے عزیز و اقارب کو رشتہ داروں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ایک دن انہیں یہ اطلاع آ جاتی تھی کہ ان کے پیارے کی موت ہو گئی ہے اور اس کی لاش وصول کر لیں بہت خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہیں اپنے پیاروں کی لاشیں ملا کرتی تھی نہیں تو انہیں دفنانے کی دکت سے بھی آزاد کر دیا جاتا تھا امی سلمہ کو رہ رہ کر اپنے خاوند کی یاد آ رہی تھی جس نے اپنی پوری زندگی میں فوج کا ایک عالی افسر ہونے کے باوجود بغداد کی سوسائٹی میں عالی مراتب حاصل ہونے کے باوجود کبھی کسی کو نہ تو ناجائز طور پر تنگ کیا تھا نہ ہی کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کسی کو ناجائز فائدہ دینے کا قائل تھا کرنل واحد کی سب سے بڑی گلتی یہی تھی کہ اس نے صدام حسین اور اس کے بیٹوں پر کھلم کھلا تنقید کرنی شروع کر دی تھی گو کہ ان کی گلتیوں کی سزا آج سارا عراق بھگت رہا تھا لیکن اب پچتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت علس سبا ابو نافے اور شابان ابو نافے کی کار میں بیٹھ کر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے موصل کو جانے والی ہائی وے پر آنے کے لیے انہیں راستے میں تلاشی کے انتہائی سخت مراحل سے گزرنے کے بعد پہنچنے کی اجازت ملی تھی جس طرح یہاں موجود کابس فوجیوں نے گاڑی سے باہر نکال کر ان کے جسم کو ٹوٹول رہے تھے گاڑی کی ڈگی سے انجن تک ہر چیز کی تلاشی لے رہے تھے اس پر ابو نافے کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ کچھ کر گزرے لیکن شابان کے سمجھانے پر مسلحت اختیار کیے رکھی بسورت دیگر وہ کبھی یہ بات برداشت نہ کر پاتا حماد اس وقت زہر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر داخل ہی ہو رہا تھا جب اس نے گھر کے مین گیٹ سے ابو نافے کی کار اندر آتے دیکھی مامو ابو نافے وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھایا اور قریباً بھاگتا ہوا کار کے دروازے تک پہنچا جس کا انجن اب بند ہو چکا تھا اور دروازہ کھول کر ابو نافے باہر آ رہا تھا حماد ابو نافے کے موں سے بے ساختہ نکلا اور اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلا دی حماد ان کی باہوں میں سمٹ گیا ابو نافے رشتے میں اس کا مامو تھا اس نے اپنا پورا بچپن انہی باہوں میں کھیلتے ہوئے گزارا تھا اب اس کو یاد آ گیا تھا کہ اس بوڑے سردار نے جو آج بھی کئی جوانوں کو مات دے سکتا تھا اسے کبھی بھی اس بات کا حساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کا مامو ہے اس نے ہمیشہ ایک دوست کی طرح سے ایک غم گزار کی طرح سے حماد کا ساتھ دیا کئی دفعہ ایسا ہوا جب حماد کے والد کسی بات سے اس سے ناراض ہو جاتے تو ابو نافے سمجھا بجھا کر انہیں روک دیتا تینوں آ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے اور ایک مرتبہ پھر ابو نافے حماد سے اردن سے عراق آنے کی داستان سن رہا تھا حماد نے کم و بیش ساری داستان اسے سنا دی لیکن شرجیل کے فرار کا قصہ انہیں نہیں سنایا اصل میں ابھی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے وہ سب کو آگاہ کرے شابان اور ابو نافے کو بطور خاص حماد نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ اپنے کسی بھی عمل سے ہونے والے نئے نقصان میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو شریک نہیں کرے گا اور جو بھی اس پر گزرے گی اسے خود ہی عہدہ برا ہوگا آج شام اسے ابو حسام سے بھی ملاقات کرنا تھی جس کے بعد وہ عملی طور پر اس جدوجہد کا حصہ بننا چاہتا تھا جس میں شامل ہونا ہر نوجوان اپنے لیے اب ایک اعزاز سمجھنے لگا تھا ابو نافے نے بتایا کہ کس طرح اس کی والدہ اور بہن آنے کے لیے بزد تھی لیکن اس نے انہیں آنے سے روک دیا بہت اچھا کیا اپنے مامو جان ہماد نے کہا ان حالات میں خواتین کا بغداد میں آنا ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے گو کہ ابھی ہاں کسی کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ نہیں رہا لیکن اس کے باوجود لوٹیرے نہیں ٹل رہے اور اب تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکنوں نے ان سے آنکھیں پھیر رکھی ہیں ابو نافے نے لکما دیا اگر قابض فوج چاہتی تو پہلے ہی دن سے لوٹ مار کا سلسلہ بند کر سکتی تھی افسوس ہمارا تاریخی اجائب گھر ہی لٹ گیا اب بغداد کی ہزاروں سال پرانی اس تہذیب اور تاریخ کی ان نشانیوں کو ہم کہاں سے لاکر اس اجائب گھر میں رکھیں گے ابو نافے نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا مامو جان تاریخ نئی ہوتی ہے نا پرانی کسی بھی قوم کے نوجوان اس کی تاریخ بناتے ہیں اور وہی اس تاریخ کو بگاڑتے بھی ہیں تاریخ کا بنانا اور بگاڑنا کسی اور کے نہیں اپنے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ چاہتے تو بہت پہلے جد و جہد کر کے ان حالات سے نجات حاصل کر لیتے جو آج ہماری تباہی کا باعث ہیں حماد نے کہا شاباش بیٹا اب تو میری بات سمجھ سکے ہو ابو نافے نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا میرے خیال سے آپ کی اس عالمانہ گفتگو میں میری موجودگی ضروری نہیں ہے شابان نے کہا ابو نافے ہس دیا ہاں ہاں میں جانتا ہوں اب تم یہ کہو گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور تم کھانا تیار کرنے کے لیے جا رہے ہو ابو نافے نے کہا شابان نے حماد کی طرف دیکھا کیوں حماد بیٹا تمہارے مامو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حماد نے کہا شابان کی ہاں میں ہاں ملائی اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے شابان نے کہا اور اٹھ کر چل دیا وہ کھانا تیار کرنے کے لیے گیا تھا دونوں مامو بھانجا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے ابو نافے کے ذریعوں سے اس بات کا علم ہوا کہ موصل کے نوجوان ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کر چکے ہیں اور یہ تحریک موصل سے تقرید تک پھیل چکی ہے تقرید سے جلد بغداد کا رخ کرے گی جس کے بعد پورے عراق میں یہ تحریک پھیل جائے گی جس کا سب سے بڑا مقصد قابض فوجوں سے نجات حاصل کرنا اور اپنے معاملات کو خود انجام دینا ہے حماد نے اب تک اپنے ساتھ بیتنے والے واقعات خصوصاً کرنل مائک کے حوالے سے اپنے مامو سے کوئی بات نہیں کی تھی اسے شاید رازداری ورثے میں منتقل ہوئی تھی کیونکہ کرنل واحد انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ تھے حماد کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جتنا کچھ محفوظ رکھا جا سکتا ہے اسے محفوظ رکھا جائے اور وقت آنے پر ہی استعمال کیا جائے مستقبل کے تمہارے کیا ارادیں ہیں اچانک ابو نافی نے حماد سے وہ سوال پوچھ لیا جس سے حماد بچنا چاہتا تھا ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا فیل وقت ہم میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے مستقبل کے عزائم اور ارادوں کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کہہ سکے حماد نے جواب دیا میرا مطلب یہ تھا بیٹا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اس گھر کو تعلہ لگا کر موصل میں چلے آؤ وہاں اپنا قبیلہ ہے اپنے لوگ ہیں اور ہم ہر طرح محفوظ ہیں کسی کی مجال نہیں کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے ابو نافی نے اسے ناسحانہ انداز میں کہا نہیں مامو جب تک وہ ابو غریب جیل میں بند ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں موصل جاؤں امید ہے انشاءاللہ جلد ہی ابو کو ابو غریب جیل سے رہا کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یوں بھی میں نے سنا ہے کہ امریکی ان لوگوں کو تنگ نہیں کرتے جن کو صدام نے پہلے سے ہی جیلوں میں بند کیا ہوا تھا کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ہی صدام کے مخالف تھے ان سے امریکنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا حماد نے کہا ابو نافی بے اختیار ہس پڑا ہاں تم یہ کہہ سکتے اور امریکن بھی یہ سوچ سکتے ہیں لیکن ان بے وکوفوں کو کون یہ بات سمجھائے کہ یہ سچائی نہیں میرے بیٹے یہ آدھا سچ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عراق کے عوام کی اکثریت صدام کی پالیسیوں سے ناراض تھی لیکن اگر امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض اس طرح کا پروپاگنڈا کر کے یا اس بات کو بنیاد بنا کر ہمیں بے وکوف بنا لیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ابو نافی نے کہا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے بھی ابھی دیکھنے اور انتظار کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے مجھے ابھی کوئی کیریئر نظر نہیں آتا فیل وقت میرا ٹارگٹ اپنے والد کی رہائی ہے اور اس کے لیے میں امریکنوں سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہوں میں کسر جمہوریہ گیا تھا جہاں سے والد کے ساتھ ملاقات کی اجازت ملی میں نے والد سے ملاقات بھی کی ہے حماد نے کہا ابو نافی نے جواب دیا دونوں کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور وقت گزرنے کا احساس دونوں ہی کو نہ ہو سکا انہیں وقت گزرنے کا احساس تب ہوا جب شابان تازہ کبابوں کی بڑی پلیٹ اور روٹیاں لے کر کمرے میں داخل ہوا تازہ کبابوں کی خوشبو سے کمرہ مہکنے لگا تھا تینوں نے دسترخان بچھا کر کھانا کھایا اثر کا وقت ہونے لگا مساجد سے آزانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی جب ابو نافی اور شابان نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے چلو تم بھی وضو کر لو معلوم نہیں مسجد میں پانی ہوگا بھی یا نہیں ابو نافی نے حماد کو مشورہ دیا میں نماز دوسری مسجد میں پڑھوں گا حماد نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا ابو نافی نے پوچھا اوہ مامو اصل میں ایک دوست سے ملاقات کرنی ہے اب میں ام المارک کی طرف جا رہا ہوں اچھا دیکھنا بیٹا احتیاط سے میرے خیال سے تم اب زیادہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو ایسا ممکن نہیں کہ تمہارا وہ دوست یہیں پر آ جائے ابو نافی نے کہا مامو آپ اب بھی مجھے دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہیں اب میں اتنا بھی بے وکوف نہیں رہا مجھے علم ہے اور اس بات کا احساس بھی ہے کہ ہم کتنے محفوظ یا غیر محفوظ ہیں آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ میں مغرب تک گھر لوٹ آؤں گا اور ہاں اگر مغرب تک نہ آسکا تو پھر صبح ہی ملاقات ہوگی آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے بعد کرفیو لگا دیا جاتا ہے حماد نے کہا تمہاری مرضی بیٹا ہمیں تو تمہاری خیریت درکار ہے اپنا خیال رکھنا یہ کہہ کر ابو نافی وضو کے لئے چل دیا اور حماد اسے سلام کر کے واپس لوٹ آیا اب اس کی منزل المنصور سے قریبا چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ام المارک مسجد کے پچھوارے میں وہ قدیم محلہ تھا جہاں ابو حسام اور اس کے کچھ ساتھ ہی اس کے منتظر تھے اپنے گھر سے باہر نکل کر اس راستے تک آیا جہاں دو تین ٹیکسی والے سواری کے منتظر کھڑے تھے ایک ٹیکسی لے کر وہ مسجد ام المارک تک پہنچا مسجد کے باہر اتر کر اس نے ٹیکسی کو فارغ کیا اسی مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھی جس کا خاصہ حصہ امریکی بمباری سے شہید ہو چکا تھا اور اب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر کر پیدل چلتا ہوا اس مقام تک جا رہا تھا جہاں اسے ابو حسام سے ملاقات کرنی تھی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اس نے بطور خاص اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کہیں اس کا تاقب تو نہیں کیا جا رہا معلوم نہیں کہاں سے اس کے دماغ میں یہ بات خود بخود سما گئی تھی کہ اسے بہت محتاط رہنا ہے کنل مائک سے ملنے کے بعد اسے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ امریکنوں نے سارے بغداد میں جاسوسی کا جال پھیلا دیا ہے اور یہ ان کے لئے کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا مسلمان امت کی بدقسمتی کہ یہاں ذرخرید غدار اور غلام بہتات میں موجود ہیں یقین ان امریکنوں نے بھی کچھ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر لی تھی جو انہیں گلی محلوں تک کی خبریں دے دیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ کون نوجوان کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اس طرح کی باتیں حماد کے علم میں آتی تھی کہ انہیں سن کر اسے روس کی کے جی بی یاد آ گئی تھی اور وہ کہانیاں یاد آ گئی تھی جو اس کے والد اسے کے جی بی کے حوالے سے سنایا کرتے تھے اس کے والد بتایا کرتے تھے کہ روس میں کس طرح کا جابرانہ اور جاسوسی نظام مسلط ہے یہاں بیٹا اپنے باپ اور باپ اپنے بیٹے کی جاسوسی ریاست کے لیے کرتا ہے اور دونوں باپ بیٹا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے جاسوس بھی ہوتے ہیں اسی طرح کی فضاء اب یہاں پیدا کی جا رہی تھی لوگ ایک دوسرے سے محتاط رہنے لگے تھے کیونکہ اب تک کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے یہاں رات کے اندھیرے میں کچھ نکاب پوش دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوتے اور گھر کے مقیم کو اٹھا کر لے جاتے اس کے دو تین دن کے بعد اس کی لاش ہی ملا کرتی تھی معلوم نہیں یہ لوگ کون تھے قابض افواج کے لوگ یا صدام مخالف لوگ تھے یا کوئی اور سچی بات تو یہ ہے کہ بغداد پر حکومت کرنے والوں کا بھی کسی کو علم نہیں تھا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بغداد کی سڑکوں پر امریکن بکتر بند افواج گشت کر رہی تھی جگہ جگہ ٹینک کھڑے کیے گئے تھے اور انہوں نے کافی حد تک معاملات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ابھی تک بغداد کا خاصہ حصہ غیر محفوظ تھا لوگوں کی زندگیاں اور عزت و عبرو سب ہی غیر محفوظ تھی لوگ خوف زدہ تھے سہمے ہوئے تھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں سسٹم ختم ہو چکا تھا سرکاری ملازمین کو اپنی ملازمت کا پتہ نہیں تھا ان کو یہ نہیں علم تھا کہ وہ کہاں جائیں کس سے فریاد کریں کس سے تنخواہ لیں اور کس سے اپنی ڈیوٹی کے متعلق معلومات حاصل کریں امریکنوں نے بغداد پر قبضہ کرنے سے پہلے گو کے خاصہ ہومورک کر لیا تھا لیکن ابھی تک سیویل ایڈمنسٹریشن پر ان کو مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہوا تھا وہ مشکل انہوں نے بغداد کی ٹریفک پولس کو متحرک کیا تھا تاکہ کم از کم رش کے اوقات میں ٹریفک چلتی رہے اور اب وہ پولس کا باقاعدہ محکمہ قائم کرنے کے بعد پولس کے ان افسروں کو تلاش کر رہے تھے جو امریکہ کے دوست اور صدام کے مخالف ہوں مسجد ام المارک اراک پر اتحادی افواج کے پہلے حملے کی یادگار تھی اور اپنی دانست میں صدام حسین یہ عظیم و شان مسجد یہ تاثر دینے کے لیے بنوا رہا تھا کہ اس نے پچھلی جنگ میں اتحادی افواج پر فتح حاصل کی تھی مسجد ابھی مکمل تعمیر نہیں ہوئی تھی لیکن اس میں نماز کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا بدقسمتی سے یہاں بغداد کے دیگر تمام اہم اور کافی حد تک غیر اہم امارات بھی امریکن بمباری کی نظر ہو چکی تھی وہاں مسجد ام المارک کا بھی خاصا حصہ شہید ہو چکا تھا ابھی تک یہاں اللہ کی کبریائی اور نمازوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا ایدگرد کے لوگ بڑے ذوق و شوق سے یہاں نماز پڑھنے آتے تھے دورانے نماز حماد نے اپنے جسم پر پڑھتی مشتبہ نظریں بھی دیکھ لی تھی جو اس کے دائیں بائیں متحرک تھی جن سے اس کا یہ شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ امریکنوں نے یہاں اپنا انٹیلیجنس نیٹورک قائم کر لیا ہے مسجد کے نزدیک آنے کے بعد وہ سڑک پر مٹرگشت کرتا رہا پھر دائیں بائیں بازاروں اور گلیوں سے گزرنے کے بعد جو قریباً سنسان اور ویران دکھائی دے رہی تھی بڑی آسانی سے اس بات کا یقین حاصل کرنے کے بعد کہ کوئی اس کا تاقب نہیں کر رہا اپنے متعلقہ ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا بغداد کی اس جدید آبادی میں جہاں وہ پہنچ چکا تھا مکانوں کی اکثر دیواریں گولیوں سے چھلنی دکھائی دے رہی تھی یہ وہ گولیاں تھیں جو اتحادیوں کی طرف سے یہاں مشتبہ افراد کے ہونے کے شک کی بنا پر دورانے جنگ چلائی گئی تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کسی حد تک انہیں مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا قابض افواج نے سلاکے میں موجود ایک ایک گلی محلے مکانات اور دکانوں کی جی بھر کر تلاشی لی تھی اور وہاں پر موجود ہر قابل ذکر چیز کو تباہ و برباد کر دیا تھا اس کے بعد یہاں کے مکینوں کو اپنے گھروں میں بسنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور ایسا ہی ایک گھر جس کی دیواریں گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی اس کے مین گیٹ پر پہنچ کر حماد نے دروازہ کھٹ کھٹایا کیونکہ دروازہ کے باہر لگی ہوئی کال بیل اس وقت شاید کام نہیں کر رہی تھی دستک دینے کے بعد کسی کی آمد کا منتظر ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھولا یہ احمد تھا اس نے استفامیہ نظروں سے حماد کی طرف دیکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ حماد نے مخصوص انداز میں اسے سلام کیا مزید اقصاد سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفکیشنز ملتی رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں